زبہ اسماعیل وہ حکم اور امتحان تھا جو خدا کی طرف سے خواب میں حضرت ابراہیم کو دیا گیا تاکہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے نے متفقہ طور پر اللہ کے حکم کو عملی کر دیا مگر جبرائیل نے چھری کو اثر کرنے سے روک دیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک جنتی دمباز زبا ہو گیا عید قربان کے دن قربانی کی سنت زبہ اسماعیل کی یاد ہے بعض روایات کے مطابق رمی جمرات حضرت ابراہیم نے اس وقت کیا جب حضرت اسماعیل کو زبا کرنے کیلئے جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کریں قرآن کریم میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے زبا کر رہا ہوں ابراہیم کو یہ خواب تین مرتبہ دکھایا گیا ابراہیم کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کر دیں اگلی رات دوبارہ اسی خواب کو دیکھا یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کا حکم ہے تیسری رات پھر خواب تقرار ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی داستان اور اللہ کا حکم اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کے گوشت گزار کیا اور ان کی رائے جاننا چاہیے قرآن نے اس صلاح مشورے کو ان الفاظ میں نکل کیا ہے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے زبا کر رہا ہو تمہاری کیا رائے ہیں بیٹے نے کہا بابا جان جو حکم ملا ہے اسے عملی کریں اللہ کی مشیت سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اللہ کے حکم پر عمل در آمد کرنے کا آزم کرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا میرا موں ڈھانپ دیجئے اور میرے پاؤں باندے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کا موں ڈھانپ دیا مگر ان کے پاؤں نہیں باندے پیشانی مٹی پر آ گئی تو حضرت ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور چھری چلا دی مگر جبرائیل علیہ السلام نے چھری کو کٹنے سے روک دیا چند مرتبہ یہ عمل واقع ہوا پھر وہی نازل ہوئی اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور پروردکار کا حکم اجرا کر دیا آخر کار حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک جنتی دمبہ حضرت ابراہیم کی آتھوں زباہ کر دیا گیا قرآن اس امتحان کو اس سے تعبیر کرتا ہے یہ اہم اور آشکار امتحان ہے بعض روایات کے مطابق شیطان نے اس حکم الہی کی انجام دہی کی راہ میں بڑی رکافٹیں ڈالی اس نے اپنے حدف تک پہنچنے کے لیے حضرت ابراہیم ان کی زوجہ اور فرزند حضرت اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی بگر تینوں مقامات پر وہ ناکام ہوا اور بعض روایات کے مطابق شیطان بڑھے مرد کے روپ میں آیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم اس بچے سے کیا چاہتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اسے زباہ کر دو بوڑھے نے کہا کہ سبحان اللہ تم ایک ایسے بچے کو مارنا چاہتے ہو جس نے لمحہ بھر بھی اللہ کی معاصیت نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا نے مجھے اس لڑکے کو زباہ کرنے کا حکم دیا ہے اس بوڑھے نے کہا نہیں بلکہ تیرے پروردگار نے تجھے اس کام سے منح کیا ہے اور شیطان نے تجھے خواب میں یہ کام کرنے کو کہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے یہ حکم خدا کی طرح سے تھا خدا کی قسم اب تجھ سے کلام نہیں کروں گا تو بوڑھے نے کہا اے ابراہیم تو ایک رہبر ہے کہ جس کی دوسرے پیروی کرتے ہیں اگر تو نے اپنے بیٹے کو زباہ کر دیا تو لوگ بھی اپنے بیٹوں کو زباہ کرنا شروع کر دیں گے عرضت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اسے کلام نہیں کیا